ہلو اسلام علیکم میں ہمیو ڈاکٹر محمود قاسم تیموری تیموری ہمیوپیتی کلینک ہریپور پاکستان سے آپ سے محاطب ہوں آج ہم بات کریں گے قدم اضافے کے اوپر نربلی جو ہے ہماری کلینک پہ بہت آئے دن کوئی کوئی پیشنٹ آتا ہے جی جو سب کہ میں اپنے قدم اضافہ کرنا چاہتا ہوں جیسے ہمارے ابا پاس موٹاپے کے لیے آتے ہیں لوگ سلم ہونے کے لیے لوگ آتے ہیں ایسے ہی ان لوگ کی بھی تداد بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ اپنی حیٹ میں اضافہ چاہتے ہیں تو میرا آپ سے اپنے تمام دوستوں کے لیے یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ایٹین ایرز کی ایج کو پہنچ چکے ہیں اٹھارہ سال سے اوپر ہو چکے ہیں ان کے حیٹ میں اضافے کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہیں آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ اپنی حیٹ کو جو ہے جو آپ کو اللہ نے دے دی ہے تو آپ کو اللہ نے حیٹ دے دی ہے آپ اس کو اکسپٹ کر لیں تو یہی آپ کے لیے بہتر ہے آپ دوسرے کورسز جو آویلیبل ہوتے ہیں ان کو اپلائی پریکٹس کی اماد کرنے میں آپ کو اتنے خاطر خارز نہیں ملنے ایٹین پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں ایٹین یارز کی ایٹین یارز کی درمیان حیٹ میں اضافے کے جو گروت پیریٹ ہوتا ہے وہ آلیڈی جو ہے آپ کا چودہ سے سولہ سال کے اندر جو ہے وہ انڈ ہو چکا ہوتا ہے اٹھارہ سال جو ہے اس میں آپ کی جو آپ کی لانگ بونز کے اندر جو آپ کی گروت پلیٹس ہوتی ہیں وہ کلوز ہو جاتی ہیں تو اس لیے اس کے بعد جو ہائٹ کے چانسز جو ہے فردر مور ہائٹ کے چانسز نہیں ہوتے اس سے پہلے جو ہے اٹھانہ سال سے پہلے خاص کر جو گروت پیریٹ ہوتا ہے سات سال سے چودہ سال کا پیریٹس سال سے سولہ سال کا پیریٹس جو ہوتا ہے اس میں پیرنٹس کی انتہائی بڑی ذمہ داری ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں ان میں وہ نوٹ کریں ان کی گروت جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے تو وہ جو ہے اس کو ڈاکٹر سے آکے مشفہ کریں ان کی ڈائیٹ کا متوازن غزہ کا خاص خیال کریں یہی ایک خاص چیز ہے تو یہ میرے خیال سے مدر کی ذمہ داری بنتی ہے فادر کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ان کی گروت جو ہے آیا ان کی گروت ٹھیک ہو رہی ہے کہ ان کا وزن ان کی ہائٹ جو ہے ان کی عمر کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اگر نہیں ہو رہی ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں ٹھیک ہے یہی وہ خاص پیریٹ جس میں آپ ان بچوں کو کیلشیم آپ کو پروٹین اگر آپ اس کو چاہیے اگر گروت ایک جگہ پہ آکے رک گئی ہے تو اس کے لئے میڈیسین بھی درکار ہوتی ہے اور گروت پروسس کو بہتر کرنے کے لئے ریسٹور کرنے کے لئے منرلز کے پروٹین اور کیلشیم کے جو ہے فوڈ سپلیمنٹس جو ہیں فوڈ آپ کے جو گھر میں آپ کو پروائیڈ ہے دودھ ہے اسی طرح پروٹینز ہیں یہ تمام چیزیں یہ چھوٹ چھوٹ چیزیں پہ فوکس کر کے آپ جو ہے اپنا گروت جو ہے وہ بہترکار سکتے ہیں لیکن بعض وجوہات ایسی ہوتی ہیں ہرمونل ڈسٹارٹر ہوتے ہیں یا کچھ بیماریوں کے وجہ سے جو ایک جگہ پہ آکے قد بچوں کو رک جاتا ہے تو اس میں آپ کے لئے چاہیے کہ آپ جو ہے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں تاکہ اس کو اس کی جو وجوہات ہیں ان کو جان کے اس کی ٹریٹمنٹ جی ہے وہ سٹارٹ کی جا سکے انشاءال آپ سے پھر بات ہوگی ٹیک کیئر اللہ حافظ